وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ایک بھائی بہن اکثر معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی کی آنکھ پڑھ گئے نا دائیں والی تو کہتے ہیں کہ آج تو بڑا ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہوگا دائیں آنکھ پڑھ گئی ہے میری اور اگر کوئی کہتا ہے میری بھائی آنکھ پڑھ گئی ہے تو کہتے ہیں آج کوئی نا یہ بدش گونی ہے کوئی آج دن اچھا نہیں گزرے گا یا کوئی آج معاملہ بہتر نہیں میرے ساتھ ہونا یہ جو میری بھائی آنکھ پڑھ گئی ہے نا آج کوئی معاملہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے اور بعض اوقات کچھ پیشنٹ یہ کہتے ہیں جو وہم کے بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی وہم تہم پرستی کے اوپر بہت یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ کا پڑھ گنا ہے نا یہ تو آج واقعی میرے ساتھ کچھ اچھا ہونا ہی نہیں ہے جو آنکھ میری الٹی پڑھ گئی ہے اور کئیوں کو ہم نے خود سنایا کہ آج الٹی آنکھ پڑھ گئی ہے آج اللہ خیر ہی کرے آج کوئی معاملہ صحیح نہیں لگ رہے کہ الٹی آنکھ پڑھ گئی ہے میری آج معاملہ صحیح نہیں ہونا بھائی یاد رکھیں اور کچھ لوگ جادو کی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یا جنات کی وجہ سے بھی آنکھ پڑھ گتی ہے یہ بھی سوال ہوتا ہے تو اس کے انتر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ جو تہم پرستی ہے نا پہرے بہن بھائیو یاد رکھئے کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے ان کے گھر میں قوہ بول رہا تھا اور کسی نہ کہا تھا کہ اس قوے کی وجہ سے یہ زیادہ بول رہا ہے آج یہ معاملہ ہوگا ان کے گھر میں سے تو انہوں نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی اور انہوں نے یہ کہا کیا خیر کے اور شر کے معاملات ان قوہوں کے بولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے یہ ایسا یقین رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے اور انہوں نے ان کو گھر والوں کو روکار نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنائی اور یہ بات بتلائی کہ جو بندہ ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے اللہ کے دین کے ساتھ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے خیر اور شر کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اللہ ہی انسان کے لئے نفع کا کام کرتے ہیں اللہ ہی انسان کے لئے نقصان کا کام کرتے ہیں اور یہ بات لمبی ہو جائے گی ایک دفعہ میں شرک کر کے آپ کو بتلاتا ہوں ایک حدیث کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ست سوار تھے ان کو تین اصول بتاتے ہیں جن میں سے دو اصول یہ تھے کہ اگر تمہارا کوئی نقصان کرنا چاہے تو تمہارا اس وقت تک نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے اگر اللہ تمہیں فائدہ دینا چاہیں گے تو فائدہ تجھے ملے گا اور اگر اللہ تجھے نقصان دینا چاہیں گے تو تیرا نقصان ہوگا اور پوری دنیا بھی اس کو روکنا چاہے نا تو تیرا وہ نقصان روک نہیں سکتی جب تک اللہ نہیں روکیں گے تو ایک اس بات کو بھائی یاد رکھیں اگر آپ کے ساتھ جادو یا جنات کی وجہ سے یہ معاملات ہو بھی رہے ہیں اس بات کو یاد رکھیں یہ اللہ کی اذن سے ہو رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے اور ہمارے کچھ کام ایسے ہیں ایک بندہ بلکل ٹھیک نہیں ہو رہا مجھے کہتا رومان بھائی میں بڑا پڑتا ہوں یار میں اتنے اتنے گھنٹے پڑتا ہوں میں ٹھیک کیوں نہیں ہوتا میں نے اسے کہا نماز پڑتے ہو نہیں تھی نماز نہیں پڑتا نوافل بھی پڑتا ہو سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب فجر کی نماز پڑتے تھے تو اٹینڈنس لگتی تھی صحابہ کی دیکھتے تھے کون صحابی ایبسنٹ ہے کون صحابی آج نماز کے لیے نہیں آیا ایک ایک بندے کو پورا کرتے تھے اور پھر دیکھتے تھے اس چیز کی کوشش کرتے تھے یہ کیوں نہیں آیا بندہ خیریت ہو اس کے ساتھ کیوں نہیں کہا رہا ہے پھر اس کے لیے جاتے تھے پتا کرتے تھے اس نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد لوگوں کے معاملات سنتے اٹینڈنس لینے کے بعد نوٹ کر لیتے کون نہیں آیا پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اشراق پڑھتے اور پھر نکلتے جا کے وجہ پوچھتے ایک دفعہ ایک صحابی اسی طرح آئے نہیں ایبسنٹ تھے صحابہ نے کہا پتا نہیں پوچھا وجہ کیا انہوں نے کہا جی نہیں پتا چلے گئے جب فری ہو اشراق پڑھ کے تو گئے ان کے گھر دروازہ نوک کیا پوچھا اس کی والدہ آئی ان سے پوچھا کہ ہم بھی طرح بیٹا نماز پڑھنے آج کیونے انہوں نے کہا جی کیا بتاؤں امیر المومنین ساری رات نوافل پڑھتا رہا ساری رات نفل پڑھتا رہا جب صبح نماز کا ٹائم ہوت اس کی آنکھ لگی تو نماز رہ گی اس کو کہا بلاؤ اس سے نماز پڑھائی فجر کی جو قضاء چکی ہوئی تھی اور ساتھ کیا کہا ساتھ اس کو حکم کیا دیا کہ اگر یہ بندہ کل نماز پڑھنے نہ آیا تو اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی نحوست اور بے برکتی ہماری اس بستی کے اندر ہمارے اس شہر کے اندر پڑھتی ہے اس کے نہ نماز پڑھنے کی وجہ سے پیارے بہن بھائیو جن گھروں میں بے نمازی بیٹھے ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی بے برکتی ہوگی کتنی نحوست ہوگی ان بے نمازیوں کی اور جب انسان پانچ وقت کی نماز تکبیر اولہ کے ساتھ وقت مقرر کے اوپر پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور نماز کے بعد کے اذکار کرتا ہے صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اس بندے کے اوپر جتنی مرضی جادو دنیا کرتی رہی جادو اللہ کے حکم سے اثر ہی نہیں کرتا اور پلس اگر کیا بھی ہو تو اللہ کے حکم سے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کی طاقت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ اس بندے کا ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بھائی اس کو زندگی کا مشن بنانے کے پانچ وقت کی نماز میں نے اس بندے کو ایک ہی بات کہ بھائی تو اگر ٹھیک ہونا چاہتا ہے نا تکبیر اولہ کے ساتھ پانچ وقت کی نماز مسجد میں پڑھ اول وقت میں اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تو نوٹ کرے گا تیرے معاملہ ٹھیک ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ لیں دیں ان کو اپنا احتساب کر لیں دیکھیں ایک قرآن کے اللہ کی قسم اصول بڑے سچے اور سچے ہیں اللہ کہتا ہے قادا فلاح آمان تا زکا وہ بندہ فلاح پا گیا یقیناً وہ بندہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تذکیہ کیا جب ہم اپنا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ نفس کرتے ہیں بڑی ساری ہمارے اندر خامیہ ہوتی ہیں جو ہم سوچیں اور اللہ کے فضل جب ہم سوچتے ہیں تو اللہ ہمیں احمد بھی دے دیتے تھے طاقت بھی دیتے تھے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم ان کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں اب اللہ نے کہا دیا کہ یقیناً وہ بندہ فلاح پا گیا تو اللہ کے حکم سے فلاح ملتی ہے کامیابی ملتی ہے جب ہم اپنا گناہوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے معاملات ٹھیک ہوں آپ کے تھوڑی سی میں گوش گزار کر دوں کہ یہ معاملات یہ جو پھڑکنا آنکھ کا پھڑکنا یا شیطان کا آنکھ کو مارنا شیطان بھی تکلیف دیتے ہیں نا انسانوں کو اور دیتا اللہ کی اذن سے ہی ہے کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں حضرت عیوب ہوئے اٹھارہ سال بیمار رہے ہوتے ہیں نا معاملات کئی بیمار جن کے اوپر شیطان جن پوزیشن ہوتا ہے وہ بیمار ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں بڑے سارے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں اب ہم نے بچنا کیسے ہیں ان چیزوں سے ہم نے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے اللہ سے ہی دعا کرنی ہے اپنا اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہے جب یہ رابطہ کمزور ہوتا ہے تو شیطان کا اٹیک بڑھ جاتا ہے جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے شیطان پیچھے اور جاتا ہے اللہ شیطان کا کوئی وار نہیں چلتا ہے شیطان کمزور ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گھارا ہے نا جب تو حضرت زینب نے ایک گلے میں دھاگا بانتا ہوا تھا وہ کھینچ کے دھاگا توڑ دیتے ہیں اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آل عبداللہ تو شرکیہ کام نہیں کرتی آل عبداللہ تو یہ کام نہیں کرتی یعنی کہ دم کا کروانا تعویز کا پہننا اور یہ جو چیزیں یہ تو یہ کام تو جائز نہیں ہے جار پھونک یہ تو کام جائز نہیں ہے اسلام تو اس چیز سے روکتا اب یہ کام جائز کون سے نہیں ہے جو غیر شرعی طریقے سے کیے جاتے ہیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے دم کھولو مجھے بتا سناو اپنے اپنے دم تم کون سے دم کر دیو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی وہی پہ بتایا تھا ہر وہ دم جائز ہے جو دم قرآن و سنت سے کیا جاتا ہے جس کے اندر شرک نہ ہو جو دم شرک سے پاک ہے وہ دم ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلایا ان کو کہا کہ یہ معاملہ تم کیوں تم نے کیوں پہنا یہ تو عالی عبداللہ کام نہیں کرتی یہ کام تو حضرت زینب بولی کہ فلان جگہ پہ یہودی ہے میں اس سے دم کروانے جاتی ہوں جب یہ میں نے دھاگا پہنا میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا تو پہلے میرے یہاں پہ درد ہوتی تھی ان کے آنکھ کا مسئلہ تھا آنکھ پہ درد ہوتی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر ایک دعا پڑھی اور ان کے اوپر دم کیا وہ دعا پڑھ کے جب انہوں نے دھم کیا اللہ کے فصل سے ان کی درد رفع ہوگی ختم ہوگی تو میں دعا بھی انشاءاللہ بتلا دیتا ہوں اور ساتھ حضرت عبداللہ نے ان کو کیا کہا کہ شیطان تمہاری آنکھ پہ پوش کر رہا تھا مار رہا تھا بالکل شیطان کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہماری کسی چیز کا حرکت کرنا یا نقصان ہونا یا تکلیف ہونا یہ چیزیں ہوتی ہیں اکثر دروازہ نوک ہوتا ہے دیکھیں تو کوئی نہیں ہو تو وہ شیعتین آپ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں گھرا رہے ہوتے ہیں خوفزدہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے آسان کہہ دینی ہے اللہ وقت پر انچی واز میں کوئے تو وہ بھاگ جائے گا اور یہاں پہ وہ شیطان ان کی آنکھوں کو پوش کر رہا تھا جب وہ پوش کر رہا تھا تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ نے ایک شیطان اسی طرح کسی کو دنگ کر رہا تو نبی صلی اللہ نے اس پہ یہ دم کیا تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوگی اور تم بھی یہ دم کرو اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی دم کیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا وہ مریج ٹھیک ہو گیا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے دم کیا ان کی آنکھ پہ اللہ کے فضل سے ان کی آنکھ کی درد رفع ہوگی اور اس ناگے کو اتار کے پھینک دیا تو پیارے بہن بھائیو اللہ کے فضل سے جب میں اکثر پیشنٹ سے علاج کرتا ہوں نا جب میں تویز اتار کے پڑھائی کرتا ہوں تو وہ جو میند ہمیں دو گھنٹوں میں رزلٹ دے رہی ہوتی ہے نا الحمدللہ وہ دس منٹ میں بیس منٹ میں الحمدللہ ہمیں وہ رزلٹ مل جاتا ہے تو جو اصل چیز ہے جب تک ہم اپنی ان کمزوریوں کو اس میں معالج کا کمال نہیں ہے اللہ نے شفاہ دینی ہے شافی اللہ کی ساتھ اللہ نے شفاہ دینی ہے معالج کا کمال یہ ہے کہ معالج شریعی طریقے سے کام کر رہا ہو غیر شریعی کام نہ کرتا اور لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرے جب اللہ کے فضل سے وہ صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر بھی دیتے ہیں اور جب مریض صحیح طریقے سے اس کی گائیڈنس جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی شفاہ دیتے ہیں جو کام اس کا دیر سے ہونا ہوتا ہے وہ اس سے بھی جلدی ہوتا ہے دیر سے ہونے سے بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا یاد رکھیے گا جب غلط طریقے سے چلتا ہوتا ہے وہ ٹیمپریریلی اس کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ غلط کام ناجائز کام سے کبھی بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا اللہ نے خود کہہ دیا قرآن میں نے شفاہ بنا کے ہوتا رہا ہے کن لوگوں کے لیے مومنوں کے لیے اور اس کو اللہ کہتے ہیں رحمت بنا کے ہوتا رہا ہے لوگ وہ مومن ہوں ایمان والے لوگ ہوں اللہ کے حکم سے اللہ باق ان کے اوپر فضل کرتے ہیں ان کی اللہ تعالی صحت دے دیتے ہیں آپ جس بھی بہن بائیں کی آنکھ بھڑکے دائیں بائیں آپ ہاتھ رکھ کے اس دعا کو سات دفعہ پڑھ دیا کریں اور ہاتھ کو تھتکار کے نا اس جگہ پہ آپ اس کو رب کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ بھڑکنا ہٹ جائے گی ازما کے دیکھ لیجئے گا اللہ کے حکم سے آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا ایون کوئی درد ہو کسی جگہ پہ وہاں پہ بھی آپ ہاتھ رکھیں یہ دعا پڑیں کہ اس سے بھی آپ کو شفاہ ملے گی انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو کائن لیا آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات مہنچیں السلام علیکم ورحمت اللہ